پتو کی میرج حال میں براتیوں کے مبینہ تشدد سے محنت کش کی ہلاکت کے واقعہ پر بارہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا قصور پولیس کی ٹیموں نے رات کے کنگن پور پتو کی اسرائے مغل میں کاروائی کر کے بارہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے ڈی پی او قصور محمد صحیب اشرف نے بتایا کہ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈاکٹر نے متوفی کے جسم پر تشدد کی تصدیق نہیں کی تاہم واقعی کی ہر پہلو سے انکوائری کی جا رہی ہے ڈی پی او قصور نے کہا کہ پی ایف ایس اے کی ٹیم نے جائے وارداز سے شواحت اکٹھے کار لیے ہیں حتمی رپورٹ آنے کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے ترجمان پنجاب پولیس نے واقعے کے حوالے سے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد حان اور آئی جی پنجاب راو سردار علیہان نے گزشتہ رات واقعے کا نوٹس لیا تھا اور پولیس ٹیم میں متاثرہ ہاندان کو انصاف کی فراہمی کے لیے قانونی کاروائی میں مصروف ہے آئی جی پنجاب نے ڈی پی او قصور کو واقعے کی تفتیش اپنی نگرانی میں حد کرنے کی ہدایت کی ہے تفصیلات کے مطابق پتو کی میں واقعہ اور جنت میری جھال میں بھارات کے ساتھ آئے احمانوں کا مقتور محمد اشرف کے ساتھ پاپڑ حریدنے پر جگڑا ہوا جس پر ملزمان نے اپنے مقامی ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسے تھڑوں اور مکو سے مارنا شروع کر دیا اور محنت کش کو بے احمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی فوت ہو گیا اس حوالے سے تجمان پنجاب پلیس نے کہا کہ مزید افراد کو شاملے تفتیش کرنے کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیز اور دیگر شواہد کا بگوہ جائزہ لیا جا رہا ہے اور متاثرین کو انصاف کی فراہمی میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی جائے گی موسیقی